تو جو خان صاحب کو جس حالت میں رکھا گیا ہے اس کی تفصیل جاننے میں لگا اور اقدم ہماری ملاقات جو ہے ختم کر دی گئی لیکن شکر ہے کہ ان کی صحت ٹھیک ہے لیکن جس طریقے سے ان سے سلوک کیا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا خان صاحب کے ساتھ پہلی بار انہوں نے اپنی کہانی بتائی جیل کی ذرا بتا دی جیل ہے شوٹلی لیکن تین اکتوبر سے لے کر آج دن تک وہ قیدے تنہائی میں ہیں پہلے پانچ دن جو ہیں بجلی کاٹتی گئی تھی ان کی بالکل جس کا مطلب ہے کہ پانچ ساڑھے پانچ بجے کے بعد وہ اندھیرے میں رہے دس دن جو ہے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اب ان کے سیل سے جو آٹھ پائے دس کا سیل ہے باہر نہیں نکلنے دیا گیا پچھلے ساتھ آٹھ دنوں سے صرف ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ان کو باہر نکلنے دیا جاتا ہے لیکن ان کو جو ایکسرسائز سائیکل ہے اس کو استعمال نہیں کرنے دیا جاتا ساڑھے بائیس گھنٹے وہ اکیلے اس سیل میں رہتے ہیں شروع کے چند دن ان کو انتہائی غیر موضوع کھانا دیا گیا جس سے ان کا پیٹ خراب ہوا سخت الٹیاں ہوئی انہوں نے بتایا اب ٹھیک ہے ان کی حالت اس حوالے سے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اخبارات ان کے بند کر دیے گئے ہیں ٹی وی بند کر دیا گیا ہے ان کو بلکل ایک قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے کسی سے وہ بات نہیں کر سکتے ان کی بیگم صاحبہ جو اڈیالا میں ہی ہیں ان تک رسائی نہیں ہے تو یہ ایک ٹارچر ہے یہ بلکل واضح ہے کہ ان کو ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ عذیت پہنچانے کی کوشش ہے لیکن وہ بہت ہی ہم حیران رہ گئے کہ ان کی حمد ان کا حوصلہ بلکل اسی طرح ہے جیسے ہمیشہ ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ میں پوری عمر جیل میں گزارنے کو تیار ہوں میں اپنے کسی اصول پر سمجھوتا نہیں کروں سر یہ یہ بتائیے گا کہ بلاول بٹو رتہ تارن نے کہا ہے کہ ہم آئینی طریقے سے جمہوری طریقے سے کوشش کر چکے ہیں اب ہمارے پاس الٹرنیٹی وے ہیں کریں کریں دیکھیں کون سے جمہوری طریقے سے انہوں نے کی ہے یہ شروع دن سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے آئینی ترمیم کا یہ بچیوں کو بیویوں کو بیٹیوں کو بھووں کو اٹھا رہی ہیں حراسہ کر رہی ہیں لوگوں کے بچوں کو انہوں نے ٹارچر کیا ہے زدو کوب کیا ہے ان کی فلمیں بنا کر ماں کو بھیجائے یہ شرمناک ترین لمحہ ہے ہماری تاریخ کا اور اس کو کہا جا رہا ہے آئینی اور جمہوری طریقہ جس سے آئینی ترمیم ہوگی یہ لمحہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے اس تمام پراسس کو ہم جو ہے ویلیڈیشن نہیں بخشیں گے اس کو ہم عزت نہیں بخشیں گے آپ پچیس تاریخ تو نہیں گزارنا چاہتے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کا جو ٹینئور پورا ہے یا خان صاحب مانے ہی نہیں ہے خواجہ آسیز صاحب کہتے ہیں خان صاحب نے ماننا بھی نہیں ہے یہ پچیس کے آگلے سال کی پچیس بھی ہو جائے دیکھیں اگر آپ آئین پہ حملہ کریں گے اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم چیف جسٹس ایسے لگائیں گے کہ تین یا چار سینئر جج جو ہیں وہ سار جھکائے بیٹھے رہیں کہ ان پہ نظر کرم پڑتی ہے یا نہیں پڑتی یا آپ حکومت کو اختیار دے دیتے ہیں ایک بینچ کی تشکیل کا تو یہ ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اصولی اختلاف ہمارا رہا ہے ماضی میں بھی اور آئندہ بھی رہے گا لیکن مشاورت جاری ہے آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ بارہ منٹ میں پی ٹی آئی نے جنرل باجوا صاحب کو ایکسٹینیشن دے دی دی وہ کس خاطر میں نہیں اس میں دیکھیں کون سا اصول تھا یہاں عدلیہ کی آزادی کے اصول کی بات ہو رہی ہے وہاں پارلمان نے کہا کہ ایکسٹینشن کا تھا ایک روایت بھی تھی پہلے بھی ہوئی تھی اس کو قانون میں تبدیل کر دیا جائے لیکن یہاں معاملہ اصولی ہے آئین کا ہے کہ کیا آئین میں ہم ایسی کوئی ملاوٹ کریں جس سے عدلیہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے سرکال حامد خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم کنٹیمٹ آف کورٹ ان کے اوپر کرائیں گے کہ اگر یہ مقصوص نشستوں پر عمل نہیں کرتے تو اس کے علاوہ سرہ بھئی آپ ویٹ کیا جائے گا یا کوئی اور بھی آپ لوگ کے پاس آپشن ہے کہ مقصوص نشستیں حاصل کی جائیں دیکھیں مقصوص نشستوں کے لیے ظاہر ہے دو دفعہ تین دفعہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ کیا جائے وہ نہیں کرتے تو پھر توہین عدالت ہی راستہ ہے آپ کے نزدیک ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ کو عمران خان سے ملے نہیں دیا جارہا تو کوئی خاص بات آپ نے عمران خان کو بتانی کیا دیکھیں یہ تو جو منصوبہ ساز ہیں جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ ان کا خیال ہوگا کہ میں کوئی ایسی حقیقت بیان کر دوں گا جو شاید بیان نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ فضول ایک سوچ سلمان صاحب آپ نے جو ڈرافٹ تیار کیا تھا ان میں منصوبہ سازوں کے لیے کوئی حیود و قیود آپ نے قائم کرنے کی کوئی نہیں کوئی ڈرافٹ نہیں دیکھیں ہم تو ابھی اس پروسس کوئی صحیح نہیں سمجھتے ہم کیوں ڈرافٹ دیں جب بچے اٹھائے جا رہی ہیں بھوئے اغوا کی جا رہی ہیں تو ہم اس پروسس کا حصہ کیوں منیں اگر مولانا صاحب وٹ دے بھی دیتے تو پھر آپ کیا کریں گے اگر مولانا راضی ہو جاتے ہیں صدر پاکستان آ رہے ہیں دیکھیں ان کی ثواب دید ہے ہم ان کے ساتھ گفتگو جاری رکھ رہے ہیں ہم ابھی بھی ان سے ملنے جا رہے ہیں اور ہم تمام موضوعات پر بات کر رہے ہیں ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ اگر یہ عمل ہونا ہے یہ ترمیم ہونی ہے جو اچھی ترمیم نہیں ہے تو اس کو جتنا کم برا بنایا جا سکتا ہے اس کو کم برا بنایا جائے اس حوالے سے ہم ایک علمی سطح پہ یا قانونی سطح پہ تو مشورہ دے رہے ہیں لیکن کیا ہم ایک بری ترمیم کے لیے ووٹ ڈالیں گے اس کے میرا نہیں خیال ہم ایسا کریں گے یہ میری ابھی ذاتی رائے ہے عمران خان صاحب مزید مشاورت کر کے اپنا حتمی فیصلہ اگر قانون سازی ہو جاتی ہے سپریم کورٹ کی جریس ڈیکشن ہے کہ وہ اس قانون سازی کو سٹ اسائٹ کرے دیکھیں یہ بات کی باتیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا قانون سازی ہوتی ہے سب آپ ہی لے کے جائیں گے نا اپلیکیشن دیکھیں ہم یہ تمام چیزیں زیر غور ہیں ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کو اختیار تو حاصل ہے کہ اس کو کل ادم قرار دے لیکن کیا اس کی شکل نکل کے آتی ہے ویلاخر جو تمام گفتگو آج ہوئی ہے وہ اسے نکوی صاحب پتا چلا ہے وہاں بیٹھے رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس وزیراعظم بھی شاید بیٹھے رہے ہیں تو اس سب کے بعد کیا نکلتا ہے اگر وہ ایسا ہی ہوا جس کا ہمیں کچھ خدشہ ہے امران خان صاحب جو مولانا کے بارے میں ماضی میں زبان استعمال کرے کچھ پشیمانی ہوئی امران غیمیہ ہے مولانا فضل رحمان صاحب یہ اس مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ دیکھیں ہم نے مولانا کی تعریف کی سوال کرنے میں کچھ نہیں ہوتا دیکھیں ہم نے ہم نے مولانا کی تعریف کی انہوں نے جو ایک تاریخی کردار میں سمجھنا ہوں ادا کیا ہے جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پہ اس شب خون کو انہوں نے روکا انہوں نے پچھلا جو یہ ایک ماہ کا عرصہ ہے اس میں انہوں نے مشاورت کی ہے ہم سے گفتگو کی ہے چیزوں کو کم برا بنانے کی کوشش کی ہے تو ہم نے ان کی تعریف کی اچھا سر کوئی لہنگ مارچ کے حوالے سے یا کوئی اتجاج کے حوالے سے کہا ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عوام پاکستان کے جو باشعور شہری ہیں وہ تیار رہیں یہ معاملہ اگر اس چانب جاتا ہے اگر ہمارے اوپر دھونس سے ظلم سے کوئی چیز مسلط کی جاتی ہے اور جو اس نظام ہے وہ دھونس کا نظامی ہے تو ہم آئینی اور قانونی طریقے سے تو کوشش کرتے رہیں گے لیکن انہوں نے ظاہر ہے ان کا یہ ہمیشہ موقف ہوتا ہے کہ عوام کو اپنی حقوق کے لیے تیار رہنا چاہیے باہر نکلنے گا اگر شام میں قانون سازی ہوتی ہے تو آپ کے جو پارلیمنٹرین ہیں وہ ریزسٹ کریں گے پارلیمنٹ میں دیکھیں اگر آج قانون سازی ہوتی ہے اگر آج ووٹ بلایا جاتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ووٹ نہیں ڈالیں پیسر صاحب لاس لیے بتا دیجئے چلے مجھے جانا ہوگا بڑی مہربانی